ادھائے سترہ چھے دن کے بعد ہیشو نے پترس اور یاقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ساتھ لیا اور انہیں ایکانت میں کسی اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ان کے سامنے اس کا روپانتر ہوا اور اس کا موں سوریہ کی نائیں چمکا اور اس کا وستر جیوتی کی نائیں اجلا ہو گیا اور دیکھو موسا اور ایلیاہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیئے اس پر پترس نے ییشو سے کہا ہے پربھو ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے اچھا ہو تو یہاں تین منڈب بناو ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ بول ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک اجلے بادل نے انہیں چھا لیا اور دیکھو اس بادل میں سے یہ شبد نکلا چیلے یہ سن کر موہ کے بل گر گئے اور اتیانت ڈر گئے ییشو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو ڈرو مت تب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ییشو کو چھوڑ اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تب ییشو نے انہیں یہ آگیا دی جب تک منوشے کا پتر مرے ہوو میں سے نجی اٹھے تب تک جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا اور اس کے چیلوں نے اس سے پوچھا پھر شاستری کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا اوشہ ہے اس نے اتر دیا ایلیا تو آئے گا اور سب کچھ سدھارے گا پرنتو میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا پرنتو جیسا چاہا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا اسی ریتی سے منوشے کا پتر بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب جیلوں نے سمجھا کہ اس نے ہم سے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے وشے میں کہا ہے جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک منوشے اس کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا ہے پربو میرے پتر پر دیا کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اور بار بار آگ میں وہ پانی میں گر پڑتا ہے میں اس کو تیرے چیلوں کے پاس لیا تھا پر وہ اسے اچھا نہیں کر سکے ییشو نے اتر دیا ہے عوشواسی اور ہٹیلے لوگو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری سہوں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ تب ییشو نے اسے گھڑکا اور دشت آتما اس میں سے نکل گیا اور لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب چیلوں نے ایک آنت میں ییشو کے پاس آ کر کہا ہم میں سے کیوں نہیں نکال سکے اس نے ان سے کہا تمہارے وشواس کی گھٹی کے کارن کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یدی تمہارا وشواس رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لیے انہونی نہ ہوگی جب وہ گلیل میں تھے تو ییشو نے ان سے کہا منشعے کا پتر منشعوں کے ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا اور وہ اسے مار ڈالے گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا اس پر وہ بہت اداس ہوئے جب وہ کفر نہوم میں پہنچے تو مندر کے لیے کر لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر پوچھا کیا تمہارا گروہ مندر کا کر نہیں دیتا اس نے کہا ہاں دیتا تو ہے جب وہ گھر میں آیا تو ییشو نے اس کے پوچھنے سے پہلے اس سے کہا ہے شمون تو کیا سمجھتا ہے پرثوی کے راجہ محصول یا کر کن سے لیتے ہیں اپنے پتروں سے یا پرائیوں سے پترس نے ان سے کہا پرائیوں سے ییشو نے اس سے کہا تو پھتر بچ گئے تو بھی اس لیے کہ ہم انہیں ٹھوکر نہ کھلائیں تو جھیل کے کنارے جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور اس کا موں کھولنے پر تجھے ایک سکھا ملے گا اسی کو لے کر میرے اور اپنے بدلے انہیں دے دینا موسیقا موسیقی